جیپور میں اپنے زمین بچانے کے لیے کسان خود کی سمادھی بنانے کو مجبور ہو رہے ہیں جیپور میں دوسری سب سے بڑی ہاؤسنگ کولنی بنانے کے لیے جیپور وکاس پرادکرن نے زمین ادھگرہن کے خلاف راجستان کے نندر گام کی کسانوں کا زمین سمادھی ستیاغرہ نووے دن بھی جاری ہے بیروت کے اس انوکھے طریقے کے ذریعے کسانوں کی مانگ ہے کہ سرکار ادھگرہن کے تحت لی گئی ان کی زمینیں واپس کریں آدھگرہن رت کسانوں کا کہنا ہے کہ اپنی مانگے پوری ہونے تک وہ خود کو زمین میں گردن تک گڑائے رکھیں گے آپ کو بتا دیں کہ جیڈیے نے اس آواز شوجنا کے تحت تیرہ سو پچاس بیگا زمین ادھگرہت کرنے کی جوجنا بنائی تھی اس کے لیے اس نے مندروں کے نام پر زمینوں پر قبضہ کرنے والوں سے ایک سو دس بیگا زمین حال میں اپنے ادھگار ملے لی تھی ابھی تک چھہ سو بیگا زمین پر قبضہ کیا جا چکا ہے وہیں جیڈیے نے ادھگرہت زمین کے لیے کوٹ میں سانٹ کروڑ روپے بھی جمع کرا دیے ہیں لیکن کسانوں کا عروف ہے کہ پشلے دس سالوں میں آواز شوجنا کے نام پر ادھگرہت کی گئی ادھگتر زمینیں کھالی پڑی ہیں اس ماملے میں کیا کہیں جی ہم تو کہنے لائک ہی نہیں رہے ہماری کوئی سنتا تو ہے نہیں ہم نے یہ سوچ لیا کہ جب ہماری جمین ہی نہیں بچ رہی ہے نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ہم اس کڑے میں دب جائیں گے سمادھی لیلی تین دن چند ہم نے چھوڑ دیا ایکشولی جیڈیے یہاں بینا کسی کوئی ٹھوس آدھار کے آ رہا ہے جو مکان بنے ہوئے ہیں ہزاروں جن میں ایک مکان میرا بھی ہے ان سب کو تہس نیس کر کے بینا ان کی کوئی پلاننگ کیے بینا ان کو کہیں اسطحفت کیے یہاں ان کو ایسے بہت سارے ادھارنیں چیپور میں جیڈیے نے ایسا کاری کیا ہے بوکھے بیٹھے ہیں کھالی پانی پیتے ہیں اور کچھ نہیں پیتے ہیں اور ہمارے پاس دینے کے لیے جمین ہی نہیں ہے ہم دمین نہیں دیں گے جمین ہمارے پاس دینے کے لیے ہے ہی نہیں تو ہم جمین کا آسے دیں گے دو جار دس میں جیڈی نے ہماری جمین ساڑھے تیرہ سو بھی کا ہمارے گاہوں کی جمین کو ایک وائر کیا ہے تب سے ہم سات سال سے کنٹیونیس انگرز کرتے آ رہے ہیں ہم نے ایک ہی پرن لے رکھا ہے سورو سے ہی بھائی جمین ایک انچ نہیں دیں گے ہم جیڈیے کو اور وہ ہی پرن لے کے ہم اس جمین میں اس گھڑے میں اس درتی ماہ میں بیٹھے ہیں جب تک ہماری جمین آپ تیشے مکت نہیں ہوگی تب تک ہم اس جمین میں اندر ہی بیٹھے رہیں گے رازانی جیپور کے نیندر گاؤں میں نو دن سے کسان جمین ستیا گرہ کر رہے ہیں آج ہم نے خود نے بھی جاننی کی کوشش کری کہ کتنا مشکل ہے اس جمین میں رہنا آپ کو بتا دے کہ گھڑا کیا ہوا ہے اس گھڑے کے اندر خود آتمدھا کیا ایک پریاس کسانوں دوارہیں کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چاروں طرف کس طرح سے کسان جو ہیں ان چھوڑ چکے ہیں صرف پانی پر اپنا جیون یاپن کر رہے ہیں ان کھڑوں میں چوبیسوں گھنٹے رہ کر کتنے پریشان ہیں آج فرس اندیا کی ٹیم نے یہ جاننی کی کوشش کری آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بھگ باون پروش ہے جن میں سے بائیس پروش یہاں پر ایسے ہیں جو پچھلے تین دن سے انگرہن نہیں کر رہے ہیں صرف پانی پر اپنا جیون یاپن کر رہے ہیں اسی کے ساتھ گیارہ محیلاؤں نے انتیاغ کر دیا ہے آپ کو بتا دے کی سات سال پہلے سرکار کے ایک آدیش کا اب تک ویرود یہ کسان کر رہے ہیں سات سال پہلے کانگریس سرکار کے سمیں ایک آدیش آیا تھا اس آدیش کے بعد ان کسانوں میں کھل بلی مچ گئی اور آج تک یہ سنگھرش جاری ہے تیرہ سو پچاس بیگا بھومی پر کسان یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے سروے کروایا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ جو کسان ہیں ان کے جیون یاپن کے لیے صرف جو کرشی بھومی تھی وہی ایک آسرہ بچی تھی اور اب راج سرکار کا آدیش ہے یا کہیں ایک فرمان ہے اس فرمان کے تحت ان کسانوں کو اس بھومی کو سرکار کو سوپنا ہے سرکار وہاں پر آواز یہ کالونی کاٹے گی اور ان کسانوں کو ان کی جمین کا صرف پچیس پرتیشت حصہ ہی دیا جائے گا یہ کسان یہ مانگ کر رہے ہیں کہ پھر سے سروے کروایا جائے ان کو یہی پر نیندر میں ہی پچیس پرتیشت جمین دی جائے اور اس مانگ کو لے کر نو دن سے ان کا جو ہے یہ جمین ستیاگ رہ جاری ہے اب دیکھنا ہوگا راج سرکار کب کسانوں کے حق میں کوئی فیصلہ لے گی سیوگی گنشام کلدیب کے ساتھ سمیت پالیوال فرسٹ انڈیا نیوز جائپور موسیقی